ویلکم دو دے یو سر فیس نیر ویورز آج ہم آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے انگلی بی بی فشنگ گیم لے کر آئے ہیں آج ہم اس کا ریویو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بھی ہم باکس اوپن کریں گے باکس میں سے جو نکلے گا وہ آپ کا بلائیں گے یہ فشنگ گیم ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے کار نظر آ رہے ہیں دو کار نکلے ہیں باکس کے اندر سے اگلے سب کچھ نہیں ہے یہ باکس کا فرنٹ ویو ہے اور یہ اس کا بیک بیک ویو ہے دیور وز یہ دو کارڈ ہیں دو بے بھی پلیئر جب گیم کھیلیں گے تو دونوں کو ایک ایک کارڈ مل گیا گا ٹھیک ہے یہ روڑ ہے ٹھیک ہے دونوں کو بھی پلیئر جب گیم کھیلنا چرو کریں گے دونوں کو ایک کارڈ ملے گا جس کے ذریعے وہ گیم کھیلیں گے ٹھیک ہے جس کے ذریعے وہ فش پکڑیں گے فش کو کچھ کریں گے تو اس کو کھول رہے ہیں دونوں کو اپن کر لیا ہم نے جو اس کے ساتھ ڈوری لگی ہوئی ہے اس کے ہرے ٹپ لگی ہوئی ہے اس کو اپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی بیک سیڈ پر آپ کو دخھائیں گے کہ اس کے اندر کتنے سیڈ ڈلتے ہیں یہ ساری فشیز ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سپیس ہے جہاں بھی سیڈ ڈلتے ہیں بیک سیڈ ہے ٹھیک ہے تین سیڈ ڈلتے ہیں دونوں کو تین بیٹس ڈلتے ہیں ٹھیک ہے ہم ساری فشیز کو دن ایٹ کریں گے one by one یہ ساری فشیز آڈ ہو چکی ہیں ہم اس کو اون کرتے ہیں چلی بیوز اس کو اون کر کے بتاتے ہیں آپ کو کیسے بی بی پلیر فشیز کو پکڑیں گے دو پلیر کھیلیں گے دونوں کو سیم ٹائم پر فش پکڑنے کا موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ فش پکڑتے جائیں گے ویسے ویسے وہ آگے بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ فش ہوں گی وہ جی جائے گا اور اس کو دوسرہ بلا کار مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح بچوں کو بھی ہنسلاف ساہی ہوتی ہے اور بچوں کے لئے بہترین بہترین کھیل ہے ٹھیک ہے نا سیکھنے کے لئے بھی اور آگے بڑھنے کے لئے بھی ہے دیکھئے جیسے ہی فش باہر آ رہی ہیں تو جو اس کے آگے ٹپ لگی ہویا راڑ کے آگے ٹپ لگی ہو اس کے ذریعے ہم فش پکڑ رہے ہیں اس کے آگے مہینل لگا ہوئے مخناطیس لگا ہوئے جس کے ذریعے وہ کیچ کرتا ہے فش کے اندر بھی مخناطیس ہے اور ٹپ کے آگے بھی مخناطیس لگا ہو جس کے ذریعے وہ کیچ کر رہا ہے دیکھئے ویورس کتنا زبردست یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو جیت کے ہیں اس کو یہ کار مل جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ کو پروڈیو اچھی لگی ہے تو آرڈر کریں آرڈر کرنے کے لئے لنک ڈسٹریپشن نے دے دیا جائے گا تو ویورس امید کرتے ہیں ہم کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور پروڈکٹ بھی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ